جس میں ہم لوگ آج دیکھیں گے کہ ہم لوگ اپنا پیکج اپنا آرڈر کنفرم کر کے اگر آپ نے میری پیشلی ویڈیو اپنے پیرویس ویڈیو نہیں دیکھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ ہم آرڈر کیسے کنفرم کرتے ہیں یا پھر آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے دراز پر جو جو آپ کو انفرمیشن چاہیے میں نے سب ویڈیو بنا لی ہیں آپ جا کے میری پیرویس ویڈیو ضرور چیک کریں آپ کو ہر ایک انفرمیشن جو ہے دراز کے علاوہ اور بھی کافی ساری ویڈیو موجود ہیں دراز کے علاوہ اور بھی انفرمیشن ضرور مل سکتی ہے تو ہم لوگ پیکیج اپنا کیسے بنائیں گے اپنی پروڈک کو فلایر میں کیسے ہم لوگ پوٹ کریں گے اور کونسی چیز اور کونسا انوائس ہوگی کونسی انوائس ہوگی جو کہ رکوائیڈ ہوگی جو کہ ہم لوگ اپنے پیکیجنگ میٹیریل میں اپنے پیک میں مطلب اپنی جو پروڈکٹ ہے جو کہ ہم نے ڈیلیور کرنی ہے اس کے لیے کیا کیا چیز رکوائیڈ ہوگی وہ سب کچھ دیکھیں گے کہ آج کی ویڈیو میں تو بینہ کیسے دیر کے چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف میرے پاس یہاں پر میری موبائل کے کچھ کور پڑے ہیں مطلب دو کور ہیں جو کہ ابھی میں آپ کے سامنے پیک کروں گا کہ ہم لوگ بسکلی کس طرح سے کس طرح سے اپنی جو پروڈکٹ ہے اس کو پیک کر سکتے ہیں اب ڈیفرنٹ کائنڈ آف جو پیکیجز ہوتے ہیں پیکیجنگ میٹیریل وہ ہوتے ہیں آپ میرے پاس یہاں پر ایک چھوٹا پیکیج ہے پیکٹ ہے فلائر ہے دراز کا وہ بھی ہے اور یہاں پر میرے پاس ایک لارج فلائر ہے وہ بھی ہے میرے پاس دونوں اویویلیبل ہیں اگر آپ وہ آپ کے پروڈکٹ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹ کو کس طرح سے مطلب آپ کی پروڈکٹ کا سائز کتنا اور کس طرح سے اس کو پیک آؤٹ کرتے ہیں بھر زیادہ طرح جو پروڈکٹ ہوتی ہیں وہ چھوٹی ہوتی ہیں اور زیادہ طرح جو لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح فلائرز کو فلائرز میں چھوٹے فلائرز اور لارج فلائر میں ہی اپنی پروڈکٹ کو پیک کرتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر یہ دو دو کور ہیں موبائل کے اس کے بعد ہمیں ایک چیز دو مطلب تین چیزیں ایسی دو چیزیں سوری ایسی ریکوائرز ہیں جو کہ ہم نے اس میں ڈالنی ہے ایک ہمارا بل لاجاتا ہے جو کہ ہم نے کچھ اس طرح سے ہمارا پرنٹ آؤٹ ہوتا ہے ہمارا بل تو اس کو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے بل کو ڈالتے ہیں اس فلائر کے اندر تو فلائر میں ہم لوگیں ڈال کے اس کے بعد ہمارے جو کورز ہیں جو ہماری پروڈکٹ ہوگی ہم نے وہ ڈالنی ہے تو ہم نے اچھی طرح اس پروڈکٹ کو اپنے کور میں اس طرح سے ڈال دیا اس کے بعد جو ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر پلاسٹک کے اس کور کے اوپر اس فلائر کے اوپر یہاں پر سٹچ جو کہ خود چپک جاتی ہے ہم نے یہاں سے یہ اتارنا ہے آپ اس کو اتاریں گے اس طرح سے اتارنے کے بعد آپ کے پاس یہ ہو جائے گا جو اس کا سٹپ ہے جو چپکتا ہے وہ آپ نے اس فلائر کو آپس میں اس طرح سے چپکا دینا ہے اب بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اگر پروڈکٹ آپ کی چھوٹی ہے تو وہ بلکل اس کے ساتھ بلکل چپکا دیتے ہیں بلکل آگے نہیں لے کے جانا آپ نے یہاں پر آپ کی پروڈکٹ کے چاہے جتنی بڑی ہو یا جتنی چھوٹی ہو آپ نے یہاں سے اس کی سٹپٹ اتارنے ہیں اس کو آپ نے یہاں سے اس کی پلاسٹک کو یہاں سے فلائر سے اتارنا ہے اتار کے آپ کو یہاں سے اس طرح سے لگا دینا ہے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں یہاں پر سیکنڈ جگہ پر کہ یہاں پر ہم نے کیا یہاں پر ہم نے لگانا ہے یہاں پر انوائز جو ہے ہماری یہاں پر انوائز لگتی ہے وہ ابھی میرے پاس ایویلیبل نہیں ہے بٹ میں یہاں پر آپ کو سکرین پر دکھا دے تو کہ ہماری انوائز کچھ اس طرح کی ہوتی ہے اس کی جگہ ابھی ہم لوگ کچھ یہاں پر اس طرح کا بل جو ہے ہمارا جو بیٹس ہیں اس کا میرے پاس ایک فالتو جو کہ کہہ سکتے ہیں ہم نے یہاں پر پرنٹ آؤٹ نکالا تھا اس کا تو یہ اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں تو نکال لیں اس کی ضرورت کوئی بھی نہیں ہوتی آپ نے یہاں پر نکالنا ہے اس کا انوائز ہوتا ہے انوائز کو اس طرح سے فولڈ آؤٹ کر کے اپنا جو یہاں پر فلائر ہے اس کے اندر اس طرح سے لگانا ہے اس طرح سے ڈال دینا ہے ڈالنے کے بعد آپ گے پھر سے یہاں پر آپ کے فلائر کے ہٹانا ہے ڈالنے کے بعد آپ کا اپنا جو آپ کے پلاسٹک ہوگا بلکل اس شیپ میں ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے شیپ کرنے کے لیے دراغ کے warehouse چلے گئے تو دراغ آپ کو کچھ اس طرح کا انوائس بنا کر دے گا اب دراغ جو ہے وہ دو انوائس بناتا ہے ایک انوائس جو ہوگا وہ خود کے پاس رکھے گا اور دوسری انوائس ہمیں دے گا خود کے پاس جو انوائس رکھے گا ہمارا جگ نیچر لے گا اور وہ اپنے پاس رکھ لے گا اور جو ہمیں دے گا آپ کی جتنی پروڈکٹس ہوں گی یہاں پر سیل اوٹ کرتے رہے ہیں اور کافی ہیوی اماؤنٹ میں ہم نے سیل اوٹ کیا ہے یہاں پر آپ کے پاس پیکجز جو آئیٹم ہوں گے وہ نمبر آئے گی نمبر آ جائے گا کہ اپنے ایک نمبر مطلب ایک پیکج ہے یہاں پر دراغ کو دیا ہے دو دیئے تین دیئے جسنے بھی آپ کے پاس یہاں پر شو آؤٹ ہوگا اور نمبر آئے گا یہاں پر آپ کا سیلر نیم جو ہم ہے اس کے بعد پر چیکنگ نمبر جو دراغ آپ کو دیتا ہے وہ بھی اوپر نیچے ہوتی ہے اس وجہ یہاں پر اوپر نیچے ہے پرائیس پڑی تھی اس کے بعد دراغ جو آپ کو دیتا ہے اس میں اپنا سٹیمپ کرتا ہے اس ڈیٹ کا سٹیمپ آپ کو دیتا ہے اور ریسیو یہاں پر آپ کو مطلب کا سارا کچھ ریسیف کیا گیا یا ریسیف بھائی جس نے ریسیف کیا تو وہ اپنا سیگنیچر بھی کر دیتا ہے اور ہمیں ہمارا جو پارسل ہوتا ہے وہ دراغ کے ہینڈ آور ہو جاتا ہے یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ کس طرح سے اپنا پیکج جو ہے ایزی ویسے پیک کر سکتے ہیں اگر آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ دراغ کیسے آپریٹ کرتا ہے کس طرح سے دراغ بسکری چلتا ہے دراغ کیسے بنتا ہے یا کسی بھی طریقے سے کوئی بھی پرابلم آپ کو فیس کرنے کو ملی تو آپ مجھے کومنٹ باکس پہ ضرور بتا دیں اگر کومنٹ باکس میں نہیں کرنا تو آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کر کے وہاں پر بھی میسج کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس طرح سے یہاں پر اس طرح کا ایشیو آ رہا ہے تو میں آپ کی ہیلپ آؤٹ ضرور کروں گا تو نیکس ویڈیو میں ہم لوگ یہ ڈسکس کریں گے کہ کس طرح سے دراغ کا ایس کیو بنتا ہے مطلب مینولی ہم لوگ کس طرح دراغ کا ایس کیو سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہماری بچ گئی ہیں جو رہ گئی ہیں وہ چیزیں ہم نے اپنی نیکس ویڈیو میں کمپلیٹ کرنی اور طرح کی سیریز ہم نے اینڈ اپ کرنی ہے اس کے بعد ہم لوگ ایک نیو سیریز لے کے آنے والے ہیں وہ سیریز کافی ایفیکٹیو ہوگی یوٹیوبرز کے لیے خاص کر جو کہ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں ان کے چھوٹے چینل ہیں اور ان کو منٹائزیشن سے پہلے بھی اپنی جو ارننگ ہے وہ کرنی ہے تو اس کے لیے میں ایک نیو سیریز لے کے آنے والا ہوں اگر آپ سمجھدار ہیں تو اشارہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ سمجھ جائے کہ نیکس سیریز ہماری کس بارے میں ہونے والی ہے تو خوش رہی ہے آپ آدھ رہی ہے مجھے بھی اپنی دعوی میں یاد رکھئے تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹھیک کر گوڑ بائی